حضور کو بڑھایا تقبال کہتا ہے مٹایا قیسر و کسرا کے استبداد کو جس میں مٹایا قیسر و کسرا کے استبداد کو جس میں وہ کیا تھا زور حیدر بکر بوزر سل کے سلمازی لہذا ہمیں بھی چاہیے ہزار کے لگ میں بیک دفاع کریں زبان کا چٹھ کھارا ہوتا ہے آپ کمہ کھائیں یا گوڑ کھائیں چھکر کھائیں یا ماں پرکنا زہر کھائیں جب تک زبان پر ہے زائدہ حالہ گو جا پین میں جائیں گے سب یہ بوزر نہ کوئی میٹھا میٹھا رہے گا نہ کوئی بھی کا بھی کر رہے گا کتنا تک قسمت ہے وہ آدمی جو زبان کے چٹھ کھارے کے لیے ایک دو چار منٹ کی لذت کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا زنبہ کنائے جو زنیوں تک جہنم کی آن میں جلتا کھڑتا رہ جائے ایسا بندہ اکل منٹ اعلانے کا حق دار نہیں ایک باکہ صدا کے ختم کروں کوئنا گھنٹا ہو رہا ہے جب ہم دلہ میں بھی نتیجے کے سونج گیا ہوں ایک بندہ امام محمد ساتھی علیہ السلام کی قسمت سے آخر ہوا اور امام کی مارکہ میں حاضر ہو کر ایک درخواست دیکھ کرتے ہیں مولا مجھے کوئی نصیت فرمائیں یہ ہوگی موقت بار لگی باتیں یہ آنے لیے امام نے فرمایا میں تجھے نصیت کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ پہ دشمنی نہ کرنا فتت وقت کلام اور امام امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ لوگوں کے کلام کا امام ہوتا ہے ہمتہ برزائیت کو ہر بندہ دے گا مولا نے کیا پر خوادی ہے کوئی بندہ اپنی دشمنی بھی لگتا ہے ہر بندہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اپنے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتا ایمام کے فرمان کا مطلعہ بڑا واضح ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا شیطان کا مانتا ہے وہ اپنے ساتھ دشمنی آپ کرتا ہے جو نبی کا حکم نہیں مانتا شیطان کا مانتا ہے تو اپنے ساتھ دشمنی آپ کر رہا ہے اپنی ہاتھ پت کو ہاتھ خراب کر رہا ہے جو نبی مانتا tend prospective نہیں مانتا شیطان کا مانتا ہے تو اپنا دشمن آپ نہیں تو برکھو کیا اپنے من میں دوب کر باجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا سوپا اکبال کیا پتے کی بات کہی ہے اپنے من میں دوب کر باجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جب اپنا بنے گا تو شیطان سے رشتے توڑ لے گا رامان سے نا سے جوڑ لے گا جب اپنا آپ خیرخواہ بنے گا پھر شیطان سے یادانا نہیں رکھے گا وہ نبی سے رکھے گا جب اپنی مخاطبت چھوڑ دے گا پھر ایمان کو نہ مانے گا شیطان کا اپنا نہیں مانے گا تو لہذا اپنے من میں دوب کر فاجہ سراغ زندہ بھی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرے توڑ تو میرے عزید ہو تیم ختم ہو رہا ہے بڑے استثار کے ساتھ سبرو سندیڑ دو دننا ایک عید گزر چکی برکہ قرآنی ہو چکی عید میرے جان جب باقی عید چند دن کے بعد آنے والی عید قربان تو بیڑ بکریں اپنی ایسیت کے بطاقے خرید رہے ہیں نمیشیں کر رہے ہیں ہمارے سربوٹے ہیں ہمارے گھر کے پاس ایک نباندار ہے ہلوائی اُس نے سین بکرے لوگوں کی نبائش کے لیے باندھوئے ہیں اتنے ہزار میں یہ خریدہ اتنے ہزار میں وہ خریدہ ہزار کی اپنی اپنی احیدیت کے بطاقے قربانوں کا انتظام کر رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا گیا تھا کہ مولا امت نے بڑے بڑے آپ پر ظلم ڈھائے پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے فرمائے سب سے بڑا ظلم آن پر امت نے یہ کیا کہ ہماری دونوں بڑی عیدیں برباد کرتے ہیں مولا کیسے فرمائے دو ایسوں بڑی عیدیں جن کو سارے مکلمان باستے ہیں ایک عید مہرمزان دوسری عید قربان فرمائے پر آمدان کی عید کی دنیا تیاریاں پر رہی تھی کہ ہمارے جد بزرگوار ایدار قرار کو اللہ کے گھر میں خانہ سے روزہ اور نماز میں بھی جنم و بے خطا شہید کر دیا گیا تین دن دن پر مولا شہادت کے بس پر پر قربتے بدلنے کے بعد مظلومیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ایک ہفتے اچھرے کے بعد آجاتی ہے ہیر تو کیا ان کی اولاد یا ان کی احباب بھی کوششن منا سکتے ہیں برمائے دوسری عید قربان دنیا عید قربان منا رہی تھی سیاریاں کر رہی تھی ایک دن پہلے نامی تین حجاب کو ہمارے مظلومے کربان کے وقیر موسیقے ایک دن پہلے 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 کوئی دن پہلے نامی جاؤے نامی جلاظن پڑھا جائے کوئی سفر نبی جائے کیا ان کے مامھے والے کی کوئی حید بناس سے ہے تو ایک حجاب تک موسیقی اللہ یہ ایک ویلے سوال ہے کہ علامہ محقق ہلی صاحب نے اپنی کتاب شرائر اسلام نے صاحب اولاد بیوی کو خامن کے طرقہ سے ایک بٹا آٹھ حصہ آدھیہ لکھا ہے جبکہ دور حاضر کے جملہ مجھتے ہیں بین ایسی صورت میں میوہ کو ایک بٹا آٹھ حصہ نہیں دیتے ذراعہ داتے میرے موکرم بات یہ ہے کہ پہنی غلطی دی ہے کہ شرائر اسلام علامہ ہی نہیں کی نہیں یہ خوش دفتہ دی ہے وہ یہ رہنگ باتے کا دہشہ خوش دفتہ در قلعہ صاحب علایہ ایہ حصہ کی حضر صاحب صورت و نامرہ شاکوب کہا ہے اپنا قلعہ صاحب نے اپنی کتاب قلعہ صاحب میں کہ اے قلعہ صاحب صاحب سے پیالہ پیلا زلیخہ جانتی کی کتاب ہے یہ نئے شیخ ان کا ہے یہ راپس کتابیت آئے زلیخہ کتاب افتر رحمان جانتی کی ہے تو ڈھانتا یہ کتاب ایک اور آدم کی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پردر میں ایک زندہ مجھے حدیث کی تغریب کی جاتی ہے ان کی تاقیق ہوگی ہی حدیثوں میں ہے یہ ہماری تاقیق ہے کہ رشتے دو ہوتے ہیں ایک مستقیل رشتہ ایک آردی رشتہ میلہ بیوی کا رشتہ آردی ہوتا ہے اس کی وراست بھی آردی مال میں ہے جو خونی رشتہ ہوتا ہے وہ مستقیل ہوتا ہے وہ انٹرڈور نکوبنے والا اس کی وراست دختہ مال میں ہے منقولہ میں بھی ہے غیر منقولہ میں بھی ہے اور جس کا رشتہ آردی ہوتا ہے اس کی وراست منقولہ میں ہوتی ہے غیر منقولہ کے نکوبنے چلو چبلہ شرک کیا ہے شرک کیا رب سناتے ہیں سب سے بڑا گناہ کونس ہے کیا شرطی موجودی میں نیک عمال کا تو سائدہ ہے؟ شرطی مانے ساتھی ساتھی لہذا ہمارا خید ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں اللہ کی خاموں میں کوئی شریک نہیں اللہ کی عضاست میں کوئی شریک نہیں یہ چار اناسر ہوں تو گن باتا ہے مقلبان اگر کوئی بندہ کسی حصو nearest欢то اللہ کی ذات میں شریک کرے اللہ کی سفروں میں شریک کرے اللہ کے کاموں میں شریک کرے اللہ کی عبادت میں شریک کرے اُسے مجھرے کہتے ہیں اور مجھرے پر اللہ نے جنت حرام کرتا جنت یا انبیاء اور یا آپ کو نفع و نقصان تو کوئی افتیار ہے میرے بہتنا آپ کو بھی افتیار ہے آپ دیکھ کہ ابھی جیسے پیدا اپنے مان میں ڈوب کر پا جا پراغے زندگی نیکی کریں گے تو آپ نے آپ کو پیدا پہ جائیں گے پرائی کریں گے تو اپنے آنکھوں کان کو جائیں گے اپنی ذات سمتت کو ہے کہ نبی اور امام کو ہیں کہ جو اللہ کی باردہ میں سپارش کر دیں کائنات کا خالق ان کی سپارش کو رب نہیں کر دو مات میں ہیں ایک مات میں شریعت ہے نبی اور امام اُس مات میں کے پر بڑا ہوتے ہیں ایک مات میں تقریل ہے آدمِ قومت و قومت کوئی مرضہ آئے کوئی جیرہ آئے سیعت من بیمار ہو رہا ہے بیمار سیعت کا خُسر کا کہا ہے شاہ گدا مانگا ہے گدا شاہ مانگا ہے اس نظامِ تقمیر میں نبی اور امام ہمارے سپارش رہائیں اللہ کی باردہ میں جب اللہ کی مشیعت کے مطابق کسی بندے کی سپارش کر دیں اللہ ان کی کبھی سپارش کو رد نہیں کرتا تو وہ فیضہ بھی پہنچا سکتے ہیں انسان بھی پہنچا اللہ تعالیٰ کیاں کیسے ایمان کی قبولیت عوضات فرمائے اللہ کی ایمان کی قبولیت قدار و مدار و علایت آل محمد محفظ آل محمد عجر رفعالت اللہ افعالت عجراً اللہ مبزت میرا بیم جو درموں دیناروں کی پھیلیاں پیش کر رہے ہیں ان سے قیدوں میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانتا تم سے کوئی اردانہ نہیں چاہتا الاجریہ اللہ علاللہ میں اپنی مجرد اسے لوں گا کس نے میرے پر پر تاجن تو وطرق کر دے جاتے ہیں اگر تم کوئی پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے قرآتہ داروں سے محفظ کرتے ہیں لوگ سوار کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکہ وہ حقیقی قرآتہ دار ہیں کون تو سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی آئیں میں نے ان کی حراز اپنی کفیر حیدان علمان میں دیکھر ثابت کیا ہے پیغمبر فرماتوں اگر میرے قرآتہ داروں کو پہچان نہ جاؤ ایک ارسی کا نام علی بلی ہے دوسری ارسی کا نام خاتون ایک یامت ہے اور دیسے وہ بزرگوار ہیں ان کا ثلیوں علی اور بطور کی پاک اور سفیزہ نبت ہے لہذا یہ ہے ان کی محفت ہے عجرِ حفاظت تک کجرف ادا کریں گے ہمارا ایمان بھی قبول کی سلام بھی قبول آمان بھی قبول اور اگر کون سے دشمنے رکھیں گے تو پھر اس عیب نے بلکل بجا کہا آقا ظاہد تیری نماغ کو میرا سلام آئے کہ ربی اہلِ بیر کی عبادت آیا ہمارا ایمان بھی قبول وہ سوال آئے قبول صاحب آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی کا رشتہ مستقل نہیں ہوتا اگر بیوی اپنے شوہر کی رازت سے غیر منقولہ چہداد نہیں رہ سکتی تو پھر بیوی کی رازت غیر منقولہ کا وارث کی وجہ یہ ہے کہ چوہر ساری کبھائی تو چوہر کی ہوگی بیوی کتو اللہ کی بیربانی ہے ماں باپ کے گھر جو تو نام لفقہ ماں باپ کے باجے شوہر کے گھر جائے تو پھر شوہر پہ باجے شوہر نہ رہے تو پھر اولان پہ باجے اولان بھی نو تو پھر بیت المال پہ باجے ہماری تو ساری شوہر کی ہوتی رہے حوالت وخام اگر میں بیٹھ کے باٹھے مان بندیے کہ سب کل میر آئے بطا چڑھتا ہے طلاع کے بات کہ سب کل کر سکھا ہے جبلہ سوال یہ ہے کہ آپ انسان اور آئیمہ معصومین میں کیا فرق ہے آشاء عام انسانوں میں جائل بھی ہیں اور عالم بھی وہ عالم علم لدنی ہے آم انسانوں میں نیبو کار بھی ہیں بدکار بھی ہیں زناکار بھی ہیں جراب کار بھی ہیں وہ اس مسیح قبرہ کے ساجدار ہیں آپ سارے غلامی کے دعوے کرتے ہیں یا اڑی ہم تو تیرے ہیں پتن ہی ہمیں سردار بھی قبول کرتے ہیں یا نہیں لیکن وہ اللہ کے بنائے ہوئے کون یہ مام اور سردار ہیں ساری دنیا مانے تو بھی سردار ساری دنیا انکار پہ سل جائے تو بھی وہ سردار اللہ جن کو بناتے ہیں پھر کبھی معصول نہیں جبلا فقر کی تاریخ کریں اور یہ بتائیں ہمارے سارے فقر آبودو میں نے ابھی ابھی کہتا کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں دیکھنا ترلیے کہ اللہ کی وہ کام کام سے ہیں جن میں کوئی شریک نہیں اللہ فرماتے سورہ روم بارہ نمبر ایکی رکو نمبر سار اللہ اللہ خدا تکم سمہ رضا تکم سمہ یمیت تکم سمہ یحجی تکم حل من سر آئے من اللہ فرماتے پیدا کرنا میرا کام جس کو چاہوں بیٹیاں دوں جس کو چاہوں بیٹے دوں جس کو چاہوں جوڑا جوڑا دوں اور جس کو پیدا کروں کب کی روزی کا انتظام کرنا بھی میرا کام پھر جب دن ختم ہو جائیں موت اور موضہ چکھانا بھی میرا کام جب کیامت کے دینا آئے گا لاکھوں ساتھوں کے مردوں کو زندہ کر کے میدان باشر میں لانا بھی میرا کام لہذا ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تیرے سوا معبول کوئی نہیں تین کاموں میں جو تیری ذات سوا بستا ہیں تجھی سے مدد مانتے کیونکہ یہ تیرے کاموں میں صریف ہو جب اللہ سوال ہے کہ کامت وراست ہے یا خدا جسے چائے بخش لے یہ برا صد نہیں یہ خدا کا عدیہ ہے یہ اگر خاندان میں کچھ ایسا اہل مل جائے جسے ایسا اور کوئی نہیں اب حضرت حضرت حمیر خون کو خدا نے امام عطا دی اس کے راق خالق نے دیکھا ہر بن بل سوا سے بیتر بل دن دن کائنا سیازہ یہ برا صد نہیں کہ مال کتر منتقن ہوتی جائے یاد لے یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے رسو بی خلق مال شاہ و یا قاد خاند اللہ کا کام منصف نبوب اور امام کے لئے منتخب کر نبی اللہ کا کام یہ اللہ کا دیہ ہے یہ اللہ کا دینا ہے یہ لیکن وہ اہل کو دے کے دیتا ہے نہ لوگ کو نہیں چل یہ یہ عقیدہ رکھنا درستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہماری دعا تکار نہیں سنتا یہ عقیدہ رکھنا کھوپرا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا اللہ براہ راست سنتا تو پیدا کہ اولو یا سجب لکھو دعا کروں میں تمہاری قرور کروں آشاء اللہ یا آپ نے یہ دعا بیجے دا میں جوا کیا آپ کو لکھ بیجے تو بارم فرار دیکھ تیرہ یہ وزیلے کا یہ مان ہے تو یہ ہو جائے گا میں نے آپ کو لکھ کر بیجے اگر نہیں مل تو مل جائے گا یہ وزیلے کا یا اللہ تجھے وزیلے آمیر اور مومنین کا ہمیں جاہیر جنت ادا فرما یا اللہ تجھے وزیلے شہدہ کا ہمیں دو کی شہادت پیدا فرما تجھے وزیلے دمارے کا دلاغ کی دماری کا ہمارے دماروں کو رضا سے سید ادا فرما تجھے با رون دمار دمار ہمار 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 یہ ہے کہ کیا سید یاد 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 سے کسی کو کوئی تقریب پہنچا جا سکتی ہے مہدرہ آدمی کو مکھی بھی تقریب پہنچا سکتی ہے مچھر یاد تو مچھر کے ساتھ نیو بیماریا پیدا ہو یہ ڈیوی دیکھو انتباریں پڑھو کہ ایسی ایسی لائد آج کی ماریا پیدا ہو رہی ہے اگر ایک منشہ آج پی کو ساتھ پہنچا سکتا ہے شہر کی مکھی کاٹے تو دو ہار چڑھ سکتا ہے اگر کوئی اور ممولی چیز تقریب پہنچا رہے تو وہ کون سکتی ہے یاد یاد تین بھی یہ ہے یہ نہیں ہوتا وہ دین میں رکھ لیں کہ کوئی آج موت کی موت وقت سے پہلے مر جائے یاد کیا پرانا انسان کی بجائے گذہ بن گیا جب بھی اس میں بہیت نہیں بدل سکتی آج کی کائنا پہ کوئی شہر ہی بدل سکتی ممولی کی سبری ہو سکتی ہے دو آج بہت پیدا ہو سکتی ہے یہ عام چیزیں ہیں جہاں ہی آج ہاتھ سکتے ہیں تو لہٰذا جنتر مندر کے ذریعے ہی اگھی میں یدائی ڈالی آس سکتی ہے دو 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 جو کمرور یقین کے مولد ہوتے ہیں یہ ہماری دنیا جادو پر سکتی آل کے برا مل ہی اللہ سوال یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ایمان کے درجے کا تصور واقعی ہے کیا ایمان کے درجات مترر ہیں یقینا ہیں ایمان کے دست درجے ہیں کوئی پہلے پر کوئی دوسرے پر کوئی دوسرے پر جناب مقضاز آٹھ حدیث میں ہے کہ پہلے درجے والا مومن کمزور ہوتا ہے تو جس کا درجہ اس سے ہونچا ہے دو درجے اس کو چاہی اس کو بے ایمان نہ کہے چوتھے درجے والا تیسرے والے کو نہ کہے بلکہ یوں اس کو ملی سے پکڑ کے چلا آئے اس رہی اپنے بچوں کو ملی سے پکڑ کے پکڑ کے لہذا ہم فرما تو مگر نیچے وانا کو بے ایمان کہوگے تو ہم تو میں بے ایمان کہوگے تو تمہارا ایمان ہم سے کئی درجے کام لہذا ہم سے محبت کرنی چاہیے پھرانا بے ایمان سے پھرانا کاثر سے پھر محب رکھنا مسلمانوں کو کاثر بنانا دین کی کوئی حظمت نہیں سے مومن کو بے ایمان بنانا این ایمان کی کوئی حظمت ہے لہذا ہم سب سے تو باب کو مسلمان بناؤ یہ دین کی حظمت ہے ہم سب سے بے ایمان کو مومن بناؤ یہ دین کی حظمت ہے ہم سب سے لڑنے وانوں کی ذرمان سلو دین کی حظمت ہے بائیوں کو لڑانا دین کی کوئی حظمت نہیں بے ایمان بنانا دین کی حظمت نہیں نگاہ کرا سکتو تو کرا سب سے مومن اور مسلمان کے نگاہ تڑھوانا دین کی کوئی حظمت شریعت میں ڈاڑی کی مقدار کتنی ہے اور چاہ ڈاڑی ملوانے والے کی نماز روز اور دیگر میں کامال قبول ہوں گے کتنی سخت فق میں نظر باؤ ہوں کتنی باتیں کرو جو لوگو خدا موج میرے دو تو شریعت محمد میں ڈاڑی کے چار آخ ہیں ڈاڑی واجب کی ہے ڈاڑی آرام بھی ہے ڈاڑی خُنت کی ہے آخ ہیں ہی باتیں مدداد باتیں مدداد نہیں کتنی مقدار موں پہ رکھوانا کہ دیکھ دے واضح فرد بین کے بھائے سخت کے موں پہ ڈاڑی ہے بھائے 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 ہو گیا جو خُن چھوٹی چھوٹی ہو آج اگر نبر کی مشین اگر پھروا جائے تو باقیت چیرے پہ نظر آتے ہیں دیکھ کتنی بری وفشین پھروانا جیسے چار دیو یا اترے کے ساتھ کارانا یہ مذہب شیعہ میں بیر حرام ہے کبلا بار اور وہ بھی مدد بہتری در بہتری در بہتری بار بھٹی بار یہ سن لگا ہے اور اس سے آگے پڑ جائے تو پھر خلا چار حکم شریعت کے خلا والعالم ہمیں آؤ نہیں حکم باج پر عمل کر رہی مہرح حافظ بچانے کی تو بھی تاغوب کسے کہتے ہیں چاہ تاغوب کا انکار کرنا اور اسے بتنا ضروری ہے تاغوب نام شیطان کا حضور جو پر جو اپنا اگر قرآن جو دور آیت رفتی میں جو اللہ نے کافر اور یا ہم کافر جو پاسر لوگ ہیں ان کے پر پر سوچیں شیعات ہیں جو 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 میں ظلمات دیلا نور جو ان کو ظلمات پر پر شیر کر اور اس یان اور گنا سے نکار کر جس اپن ظلم نور ایمان میں اور نور عمل میں لے جب قرآن پڑھنے لگو پہلے شیطان سے بنا مانگو کہ اللہ کا نام لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو شیطان والے کام کرتے ہیں جو شیطان کے مطابق غلط فیضرے کرتے ہیں بردیات ہو یا کوئی فاضی ہو یا کوئی حال ان کو بھی شریعت میں تابوت کام